بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پچھلا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا Canon of Taxation اب ہم دو طرح کے ٹیکس ہیں broad categories ہیں دو ٹائپ کی ٹیکس کی ایک کو Direct Tax کہتے ہیں اور ایک Indirect Tax ہوتے ہیں ان کو آج دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے Direct Taxes are such income tax calculation tax and profit tax on the businesses انہیں آپ Direct Tax کہتے ہیں دیکھیں میں اگر ڈیوائٹ کروں نا یعنی ٹیکس کی broad categories ہیں تو ایک میں ہو گیا Direct Taxes اور دوسرا ہے Indirect Taxes Direct Tax are Tax Directly on Consumers Income Directly Government جو ہے نا ان سے collect کر رہے ہیں But Indirect وہ ہوتا ہے Tax on Consumption Tax on Consumption Tax on Consumption جب آپ چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں سرویسز یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے Tax on Incomes Incomes and Profits اس کی اگزامپل Direct Taxes کی اگزامپل ہیں کون کون سی ایک ہے Income Tax اور کون سا ایک دو آپ بتا دیں Wealth Tax Inheritance Tax اس طرح کی ٹیکس ہے اور ٹیکس پروفٹ ٹیکس آن پروفٹ جتنے بھی آپ پہم کرتے ہیں اور Sales Tax جس کو جسے ہم VAT VAT Value Added Tax سرویسز ٹیکس ہاں ٹیکس آن سرویسز بھی ہو سکتے ہیں custom ڈیوٹیز custom ڈیوٹیز excise ڈیوٹیز اگلی ٹیکس کہتے ہیں اس کو یعنی گورنمنٹ کچھ گوڈز کو ڈی میریٹ گوڈز کو ڈسکریج کرتی ہے اس کی پروڈکشن کو تو اس پہ ایک سپیسیفک ٹیکس لگاتی ہے اس کو excise ڈیوٹی کہتے ہیں excise ڈیوٹی جیسے سگریٹس کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے تو اس پہ باقی ٹیکس کے علاوہ ایک سپیسیفک excise ڈیوٹی بھی لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کی پروڈکشن اور کنزمشن کم ہو جائے اسے excise ڈیوٹی بھی کہتے ہیں اس کی کوسٹ بھی کنزیومر کو ہی پے کرنا پڑ جاتی ہے اس لیے وہ انڈیریکٹلی افیکٹ کرتی ہے تو اس طرح سے ذرا پڑھیں اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک دیکھیں ماہ کیا کہتا ہے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں یوکے کا کیونکہ یہ یوکے کے سلیبس ہے اور یوکے کی ہے تو یوکے کا ففٹی سیون پرسنٹ یہ اس سال میں یعنی گورنمنٹ کو جو انکم آئی ہے اس کا ففٹی سیون پرسنٹ ڈائریک ٹیکس سے آیا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ پیڈ ڈائریکٹ لیٹو دا گورنمنٹ بائی ٹیکس پیئرز ایدر ایز انڈیویجول کوئی فرد ہے وہ بھی جا کے انڈیویجول بھی جا کے اور کمپنیاں بھی جمع کروا رہی ہیں اب ڈائریکٹ ٹیکس کو اگر دیکھیں اس میں دیکھ لیتے ہیں اور گور کرتے ہیں کہ یوکے میں کیا سیٹویشن ہے ڈائریک ٹیکسس سچ ایس آئیس ویلیو ایڈیت ٹیکس آنڈیل سیلز آنڈیوئیو آنڈیوڈ مانی گوڈز آنڈ سرویسید ایکسائز ڈیوٹیز آنڈیوڈ فیول،الکوول، ٹوگا نیوڈ تیویوڈکس اسی طرح تیکس کونسل تیکس و بزنیس رائطوں کے ساتھ کے لئے ایک حسن و بزنیس پرمیسی ہی جو اسے یہاں پر پروپرٹی ٹیکس کہتے ہیں وہ نہیں ہے یوکے میں اسے انڈائریک ٹیکس ہی کہتے ہیں یہاں پر یہ ہے آپ کا اساموانباد میں گھر ہے تو گھر رکھنے کے لیے پر بھی آپ گورنمنٹ کچھ ٹیکس لیتی ہے آپ سے یہ فری نہیں ہے کچھ آپ کو یہاں میں سے چار یا پانچلاک رو پیسے وہ دینا پڑتا ہوگا. yearly. جس کیا آپ کا گھر ہے. اگر رینٹ پر ہے پھر تو کافی زیادہ وہ دینا پڑتا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں direct tax کیا ہوتے ہیں؟ اس پر define کیسے کیا گیا ہے؟ when the tax is when the tax is the income of people and firms and cannot be avoided. ٹھیک یا نہیں آپ لوگوں کو people and firms کو دینا ہے جب ان پر due ہو گیا ہے تو پھر ضرور دینا ہے آپ نے avoid نہیں کر سکتے آپ نے income earn کر لی earn کرنے کی وجہ سے آپ کو وہ tax دینا ہے آپ avoid نہیں کر سکتے لیکن indirect tax کو کیسے avoid کر سکتے ہیں؟ میں ایک لیٹر juice کا ڈبا لینے کے لیے جا رہا ہوں تو میں اگر وہ ڈبا نہیں لوں گا تو وہ tax بھی نہیں پی کرنا پڑے گا میں avoid کر سکتا ہوں ہاں اس consumption کو میں اگر postpone نہ کروں cancel کروں تو ختم ہو جائے گی یہ جو ایک چارٹ پر ہوا ہے یہ یوکے میں بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ بلکل ایک گھر کی طرح گورنمنٹ کی بھی کچھ income ہوتی ہے اور اس کے کچھ expenses ہوتے ہیں اب گورنمنٹ اپنی income زیادہ تر وہ لیتی ہے پہلے انکم کی طرف آ جاتے ہیں یہ یوکے میں 2010 اور 2011 کا دیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اپنی انکم جو ہے وہ ٹیکس سے زیادہ جو ہے وہ لیتی ہے دیکھیں نا یوکے ٹیکس سے زیادہ لیتی ہے دیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سب سے زیادہ ٹیکس کہاں ساتھا ہے انکم ٹیکس ہے 30% پھر وہ ویلیو ایڈ ٹیکس یعنی سیلز ٹیکس سے آتی ہے پھر نیشنل انشورنس اور باقی گورنمنٹ ان چھوٹے چھوٹے بہت سے ٹائپ پہ ٹیکس ہیں جس سے گورنمنٹ کو collect ہوتی ہے اپنی انکم ٹیکس کا یوکے ٹیکس ریوینیو ہمیں تھوڑا سا مجھے سمرائز کریں کہ کیا کہا ہے اس میں انکم ٹیکس ہے سب سے زیادہ ہاتی ہے یوکے کی ہمیں پاکستان کی سیٹویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ جو ٹیکس آتا ہے میں ذرا اگر بہت کلاس لمبی نہ ہو جائے خیار ہے لیکن میں فور دا پرپس آف لرننگ پاکستان کی سیٹویشن بھی دکھانا چاہتا ہوں اگر مجھے بہت جلدی مل جائے تو میں پاکستان میں جو ٹیکس کا جس سیٹویشن پچھلے سال کی تھی وہ میں نے یہ ہے یہ پاکستان کی سیٹویشن یہ ہے کہ یہ ٹو تھاؤزنڈ پچھلے سال مینز کہ یہ نائنٹین ٹونٹی انیس بیس دوہزار انیس بیس کے دوران جو ٹو ٹیکس ہیں جن میں انکم ٹیکس اور سب کچھ ملا کے وہ فائف تھاؤزنڈ فائنڈ بلین گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی ان کا احتیال تھا کہ کلیکٹ کریں گی لیکن انفرشنیٹلی یہ صرف فور تھاؤزنڈ بلین تک اس سال کلیکٹ ہو سکا ہے دیو ٹو دو کرونا پینٹیمک گورنمنٹ کو پندرہ ہزار یعنی ون تھاؤزنڈ فائنڈڈ بلین پندرہ سو ارب روپے کم بھی کلیکٹ ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے ان کا خیال سے اور پھر باقی گورنمنٹ کو ون تھاؤزنڈ فور ہنڈڈ ایٹی ون کا مطلب ہے پندرہ سو ون تھاؤزنڈ فائف ہنڈڈ کے قریب لون لینے تھے تو گورنمنٹ نے تقیبا سیون تھاؤزنڈ کے قریب یہ لکھا ہوئے نا سیون تھاؤزنڈ تھرٹی سکس بلین کے قریب خیال تھا کہ گورنمنٹ ان کرے گی اس سال اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں دیکھیں تری تھاؤزنڈ کے قریب ایٹھ ہنڈڈ نائٹی صرف انٹرسٹ پیمنٹ جو ہم نے لون لیے ہوئے ہیں انہیں واپس کرنا تھا یاس یعنی آپ اگر یہ کیسا گھر ہے یہ کیسا ملک ہے کہ جس میں جتنا بھی آپ ان کریں اس کا بلکل یہ اورنج پورشن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ گورنمنٹ نے دینا ہے لون واپس کرنا ہے یہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ ہے یہ پرنسپل اماؤنٹ بھی پی نہیں ہو رہی اب رہ کے آگے آپ کے پاس ڈیویلپ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا اچھا آپ ڈیفنس بھی آپ نے کرنا ہے ساتھ افغانستان سے کبھی فائرنگ ہو رہی ہے کبھی انڈیا سے ہو رہی ہے کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک کام آپ کو ختم کر دیں گے اسرائی کے راہے یہ کر دیں گے آپ کو گورنمنٹ کو سیلریز بھی دینی ہے اور یہ سب اگر کر لیں تو آپ کو لون ضرور لینا ہے اب وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان گورنمنٹ نے بھی تو لون لیے ہیں آنے سے پہلے تو کیا کریں پہلے ہی اتنے لون تھے ان کی انٹرسٹ پیمنٹ اگر یہ ہمیں کافی کم ہوتی یہ لون نہ لیے ہوتے یہ اس وقت رچ لوگوں نے ٹیکس دیئے ہوتے تو پھر ہمیں فردر لون شاید نہ لینے پڑتے لیکن فردر لون لے کر ہی ہمیں اپنی گورنمنٹ کو رن کرنا تھا یہ پاکستان کی سیچویشن ہے وہ یوکے کی بک کے اندر یہ جو ان کے دی ہوئی ہے اسی طرح گورنمنٹ جو ہے نا یہ یوکے کی سپنڈنگ بتائی ہوئی ہے کہ یوکے کی گورنمنٹ جو ہے یوکے گورنمنٹ سپنڈنگ اس میں سب سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی پہ خرچ کر رہی ہے سوشل سیکیورٹی مینز آنیپلائیمنٹ الاؤنس دے رہی ہے ہیلتھ ایجوکیشن اور دوسرے ہیلتھ کنٹریبیوٹ زیادہ کر رہی ہے تو یہ ان کے ایکسپینسز ہیں ہمارے ایکسپینسز تو یہ ہی ہیں کہ ہم انٹرسٹ پلے کر دیتے ہیں انہوں نے بھی کوئی انٹرسٹ دے نہیں یوکے بھال انہیں دیفینس ڈیٹ انٹرسٹ صرف 44 بلین یہ بلین ہے یورو یہ کیا کہتے ہیں پاؤنڈ بلین میں بلین میں اماؤنڈ تو بلین میں ہی ہوتی ہے لیکن 44 اماؤنڈ تو بلین میں ہی ہوگی کہیں اوپر لکھا ہوگا کہ یہ لکھا ہوئے بلین میں ہاں پاؤنڈ بلین 44 بلین پاؤنڈ انٹرسٹ ان کو بے کرنا ہے لیکن انہوں نے ہیلتھ پہ 122 ایجوکیشن پہ 89 اور سوشلز کو بے 194 بلین پاؤنڈ اور ادرز ون تو کافی ان کے پاس پیسہ ہے سفیشنٹ پیسہ ہے 2010-11 میں سپینڈ کرنے کے لیے تو یہ سیچویشن ہم نے دیکھ لے کہ ڈائریک ٹیکس کیا ہوتا ہے اور انڈائریک ٹیکس کیا ہوتا ہے اب ہم فردر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایڈ گولرم ٹیکس کیا ہوتا ہے سپیسیفک ٹیکس کیا ہوتا ہے پروپوشنل ٹیکس ریگریسیو ٹیکس انسیڈنس او ٹیکسیشن وہ نیکس ویڈیو میں پہ دیکھتے ہیں